شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کا اجلاس ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارہ بلوچ کا کہنا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس بہت اہم ہے تمام مبران ایک علامیہ پر کام کر رہے ہیں جس میں تجارت، معیشت اور کنیکٹیوٹی شامل ہے حکومت پاکستان نے پاکچین فرنشپ سینٹر میں میڈیا فیسلیٹیشن سینٹر بھی بنایا ہے تفصیلات جانیں گے عدیل وشیر کی اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ یہ بہت عام سبمیٹ ہے پاکستان کی سربراہی میں ایسیو میمبر سٹیٹس کا سربراہنِ حکومت کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں تمام مبران ایک علامیہ پر کام کر رہے ہیں جس میں تجارت، معیشت اور کنیکٹیوٹی شامل ہے دیکھیں یہ سمیٹ ایک بہت اہم سمیٹ ہے یہ ہڈز او گورنمنٹ کی میٹنگ ہے جس میں پاکستان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں دونوں سائیڈز تمام جو میمبرز اف ایسیو ہیں وہ ایک علامیہ پر کام کر رہے ہیں جس میں سوشل اکنومک آپریشن، کنیکٹیوٹی، ٹریڈ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ہوفیلی ایک پوزیٹیو علامیہ باہر آئے گا سابق نگران وزرعظم انوارالہ کاکر کا کہنا تھا کہ ایسیو کے سمیٹ سے پاکستان کے اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے یہ ایسا ایونٹ ہے جس میں لوگ اختلافات ہونے کے باوجود اکٹے ہوئے ہیں یہ بڑا مصبت ہے اور اس سے پاکستان کے اعتماد جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے ایک خوشخبری ہے دیکھیں یہ وہ تمام نیوٹرل ٹیمز ہیں جس میں لوگ اکٹے ہوتے ہیں اختلافات ہونے کے باوجود بھی آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ بات کرنے کے مواقع وہ میسر آتے ہیں اور نسبتاً جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ قریب تر ہوتے ہیں اور جو دور ہوتے ہیں ان سے بھی قریب ہونے کے لئے مواقع شاید پیدا ہو جائے ستائیس سالوں بعد پاکستان میں بڑے ایونٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان معیشت اور سیاہت کے لحاظ سے بہت عام ہے ستائیس سال کے بعد پاکستان شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کا میگا ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ٹیرزم فری کنٹری ہے ٹیرزم کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کا پوزٹیف فریم نہ صرف ریجن میں سامنے آئے گا بلکہ انٹرنیشن لیول پہ بھی پوزٹیف ایسپیکٹ اس کا سامنے آئے گا کیمرامین محمد درسلان کے ساتھ عدیل بشیر روز نیوز پاک چائنہ فرنشپ سنٹر اسلامباد